بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین نخش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے مہن شفی نقی جامعی بند دربازوں کے پیچھے زیادتیوں کا شکار گھرینو ملازماؤں کی کہانیاں بشک وستہ میں افریقی ملازماؤں کے ساتھ داروا سلوک پر بی بی سی کی خصوصی ریپورٹ بند کرو بند کرو انڈیا کے سب سے بڑے تفتیشی ادارے سی بی آئی کے ڈائریکٹر کی برطرفی پر ملک بھر میں مظاہریں اس بے اختلاف کی جماعت کانگریس کے صدر راہل گاندھی حراست میں اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک میں دیکھئے گا کہ کیسے یہ چھوٹا سا فلائنگ روبوٹ چالیس کلو تک کا وزن اڑا کر لے جا سکتا ہے متعدد افریقی اور اشائی ممالک نے بشک وستہ میں کفالے کے نظام کے تحت گھرے لو خادماؤں کی ملازمت پر پابندی آئت کر رکھی ہے کفالے کے نظام کے تحت غیر ملکی ملازمائیں اپنے آجروں کے احکامات کی پابند ہوتی ہیں اور انہیں بہت کم حقوق حاصل ہوتے ہیں آجر ان ملازماؤں کا استحصال کرتے ہیں اکثر ان گھرے لو خادماؤں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے کم اجرد دی جاتی ہے اور جسمانی تشدد کا انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے اس چنگل سے بھاگ نکلنے والی خواتین کے بیانات اور ٹیلی فون پر کی جانے والی ریکارڈنگ سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ بہت پشویشناک ہے مزید تفصیل سمرہ فاطمہ کی زبانی اس رپورٹ کے بعض بناظر آپ کے لیے استراب کا باعث ہو سکتے ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سعودی عرب میں ہیں اور اگر انہیں فون کے ساتھ پکڑ لیا گیا تو فون لے لیا جائے گا یہ اپنے کینیائی ہموطنوں اور سفارت خانے سے اپیل کر رہی ہیں کہ انہیں بچا لیں مشرق وستہ میں کوئی اٹھائیس لاکھ خواتین گھرے لوگ لازماؤں کے طور پر کام کر رہی ہیں کئی قیامت پر پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتے ہیں بعض خود کو ایسے گھروں میں پاتی ہیں جہاں ان سے بے تہاشا کام لیا جاتا ہے کم اجرت ملتی ہے اور جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایما ایمبورا کینیا کی ایک سینیٹر ہیں جو ایسے خواتین کے حقوق کے لیے مہم چلا رہی ہیں جو مشرق وستہ میں گھری لوگ لازموں کے طور پر بھیجی جاتی ہیں آج وہ میری سے ملنے ہسپتال جا رہی ہیں جو اردن میں اپنے آجر کے گھر میں لگنے والی آگ سے بری طرح جھلز گئی تھی میں باورچی خانے میں تھی میں نے چیخ چیخ کر کہا میڈم میں جل رہی ہوں میری مدد کریں لیکن جب وہ آئیں تو مجھے لگا جیسے مجھے کوئی ٹھوکریں مار رہا ہو واقعے کے بعد ایک مہینے تک نہ آجر نے اور نہ ہی ایجنسی نے میری کے گھر والوں کو اس واقعے سے آگاہ کیا صرف اس وقت بتایا گیا جب میری کو جہاز پر بٹھائے گیا اب دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایک ماہ اور رہنما کی حیثیت سے میں اس غلاست پر خانوش ہو کر نہیں بیٹھوں گی ہم جانور نہیں ہیں غلاموں کا کاروبارہ بند ہو گیا ہے یہ خواتین امید کر رہی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا تشدد اور زیادتیوں کے خبروں کے باوجود کینیا اور گھانا کی ہزاروں خواتین ملازمت کے لیے اردن کی اس ایجنسی جیسی ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کا رخ کر رہی ہیں یہ ایجنٹ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ گھانا کی لڑکیاں بہتر ہیں یا کینیا کی نہیں دیکھیں کینیای زیادہ تعلیم یافتہ ہیں لیکن گھانا میں لڑکیاں مہنز زیادہ کرتی ہیں خوبصورت بھی زیادہ ہیں ہے نا میں نے جو آخری کھیب بھیجی تھی میرے پاس گیارہ ایسی لڑکیاں ہیں ہاں یہ آپ کو پاگل کر سکتی ہیں لیکن یہاں پہنچنے والی سب ایسی نہیں دکھتی آپ کو یہاں خوش آمدید ہے اور آپ نے میسٹر یوسف کو صحیح چنا ہے یہ اردن کے ایک بہت اچھے ایجنٹ ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں بہت شکریہ اور آپ بھی بہت خوبصورت ہے ان ایجنٹوں پر زیادتیوں کا کوئی الزام نہیں لیکن زیادتیاں ہوتی ہیں عموماً چار دیواری کے اندر اور وہ ریپورٹ بھی نہیں ہوتی ان میں سے بعض خواتین فرار ہو کر لبنان میں قائم کریتا سینٹر جیسی محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچ جاتی ہیں جہاں وہ اپنی کہانیاں بتانے کے لیے آزاد ہیں میں سو رہی تھی جب وہ آیا اور کہا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں میں نے اسے کہا کہ نہیں میں شادی شدہ ہوں لیکن اس نے کہا کہ تم میرے گھر میں ہو یہاں میرا حکم ماننا ہوگا میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں مر جاؤں میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی دنیا میں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے شاید یورپ میں ہوں لیکن مشرق وستہ میں تو بالکل نہیں سن دوہزار بارہ میں کینیا نے خواتین کے بطور گھریلو ملازموں کے مشرق وستہ جانے پر پابندی لگا دی تھی لیکن حال ہی میں یہ پابندی ختم کر دی گئی اور سعودی عرب لبنان اور اردن کے ساتھ نئے معاہدے کیے گئے ہیں میری ایم بیلا جو اردن میں جھلز گئی تھی کینیا آنے کے ایک ماہ بعد ان کی موت ہو گئی ان کے خاندان کو کوئی معافظہ نہیں ملا ایم آئیم بورا کے لیے گھریلو ملازموں کی تجارت کے خلاف جنگ جاری ہے مشرق وستہ جانے والی لڑکیاں ہماری بیٹیاں ہیں میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک ہم خواتین اس مسئلے پر یک جا نہیں ہو جاتی اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر انڈیا میں حضب اختلاف کی کانگرس پارٹی نے مرکزی تفتیش بیورا سی بی آئی کے سربراہ کو حکومت کے ذریعے ہٹائی جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے حضب اختلاف کا کہنا ہے کہ موڑی حکومت اپنی مبینہ بدنوانیوں کو چھپانے کے لیے سی بی آئی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے سی بی آئی کے سربراہ نے حال میں بیورا کے دوسرے سب سے بڑے اہلکار پر رشت خوری کا الزام لگایا تھا دلی سے شکیل اختر کی ریپورٹ کانگرس کے رہنما راہو الگاندھی کی قیادت میں حضب اختلاف کے رہنماوں نے سی بی آئی کے صدر دفتر کے باہر احتجاج کیا اور گرفتاری دی حضب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی موئینہ بدنوانیوں چھپانے کے لیے سی بی آئی کو قابو میں لینا چاہتی ہے انزاد بدنوانی کے ادارے سی بی آئی میں بہران اس وقت شروع ہوا جب بیورو کے سربراہ آلوک ورما نے اسپیشل ڈائریکٹر راکیش اسثانہ پر کروڑوں روپے کی رشوت لینے کا الزام آئیت کیا جواب میں اسثانہ نے بھی اپنے سربراہ کے خلاف بدنوانی کی شکایت کی اس دوران حکومت نے اچانک سی بی آئی کے سربراہ آلوک ورما کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک عارضی سربراہ مقرر کر دیا ہے سی بی آئی کے سربراہ آلوک ورما نے حکومت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے عدالت عظمہ نے ابتدائی سماعت کے بعد ان کے خلاف تفتیش ایک جج کی نگرانی میں کرانے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ میں آئندہ سماعت بارہ نومبر کو ہوگی سی بی آئی ایک خودمختار ادارہ ہے لیکن اس کی امانداری اور سیاسی غیر جانبداری پر کانگریس کے دور میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے جب سی بی آئی کے کئی آلہ حلکاروں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف بدنوانی کے الزامات آیت کی ہیں حکومت نے اس بہران میں جس طرح دخل دیا ہے اس سے خود اس کی اپنی ساگ بھی مجروع ہوئی ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی امریکی میڈیا کے مطابق تین مزید مشکوک پارسل پکڑے گئے ہیں جن میں سے دو ڈیموکرٹک پارٹی کے رکان اور ایک انٹیلیجنس کے سب ایک آلہ اہلکار کو بھیجا گیا تھا اس سے پہلے پولیس نے مشکوک پارسل بھیجنے والوں کی تلاش میں میامی کے قریب ایک ڈاکھانے کی تلاشی لی تھی اب تک تمام پارسل جن میں دھماکہ خیز مواق کے ہونے کا شبہ ہے راستے میں پکڑ لیے گئے ہیں جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے چین کے دورے پر ہیں کسی بھی جاپانی سربراہ حکومت کا سات سال میں چین کا یہ پہلا دورہ ہے ماہرین اس دورے کو دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی معیشیتوں کی امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ کے اثرات کو کم کرنے کی ایک کوشش قرار دے رہے ہیں امریکہ کے قومی سلامتی کی مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب ولادی میر پوتن کو واشنگٹن آنے کی دعوت دی ہے یہ دعوت ایک ایسے وقت دی گئی ہے جب دونوں ملکوں کے تعلقات جہوری ادم پھیلاؤ شام اور یوکرین کے حالات کی وجہ سے کشیدگی کا شکار ہے بلند امارتوں پر بغیر سہارے کے چڑھنے والے ایک شخص کو جنہیں فرانسیسی سپائیڈر مین بھی کہا جاتا ہے لندن میں ایک بلند امارت پر چڑھنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے چھپن سال کے ایلن روبرٹ نے لندن کے سیلز فورس ٹاور کو بغیر سہارے کے سر کیا تھا بی بی سی اردو کے پرگرام سیربیر میں آگے چل کر دیکھئے گا کراچی میں چھوٹا سا مصنوعی جنگل اگانے کا تجربہ تو کامیابی سے چل رہا ہے لیکن اعتراض ہے کیا اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھئے گا ایک ایسا نظر کا چشمہ جو آپ کو کیمرے کی طرح زوم اور فوکس کرنے کی سہولت دے گا بی بی سی اردو کے پرگرام سیربیر میں ایک بار پھر خوش آمدین جنگل اور شہر دو الگ الگ دنیایں ہیں لیکن کراچی کے ایک شہری اپنے شہر کے بیچ و بیچ جنگل اگانے کے مشن پر ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیابی ہیں شہزاد قریشی کا مصنوعی جنگل اگانے کا تجربہ کافی کامیابی سے چل رہا ہے لیکن اس پر شہر کی انتظامیہ کو بعض اعتراضات ہیں انہیں شہر میں جنگل اگانے کا خیال کیوں آیا اور شہری کی انتظامیہ کو اس پر بھلا کیوں اعتراض سنیے کراچی کے مصنوعی شہری جنگل کی کہانی گرمی کی شدت دو ہزار پندرہ میں کراچی والوں نے دیکھی دو ہزار سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے کہ جی گرمی بہت ہوگی کراچی کے اندر دو ہزار پندرہ میں میں نے شبہندو شرما صاحب کی ایک چھوٹی سی ٹیڈ ٹاک دیکھی تھی جس میں انہوں نے ایک جنگل لگانے کا طریقہ کار سمجھایا کہ کس طرح انہوں نے گھر کے پیچھے جنگل لگا لیا اور بہت ہی آسان طریقے سے جب میں نے وہ دیکھی تو میں نے شبہندو صاحب سے رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ پاکستان آئیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید منہ ہی کر دیں گے بکر ظاہر پاکستان آنا ذرا مشکل کام ہے تو انہوں نے کہا جی میں بڑے شوق سے آؤں گا اگر آپ کچھ انظام کر لیں اس کا ہی کیم اور ہی ایکزیکیوٹیڈ ڈا پائلٹ یہ تقریباً ڈیڑھ سال کے اندر ہمیں ایک آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بڑا اچھا اس کا رسپانس ہو جاتا ہے درخت بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں اس میں دس گناہ سپیٹ سے بڑھتے ہیں اور سارے فوائد جو درخت دیتے ہیں وہ جب ایک فورس کی شکل میں ہوتے ہیں تو وہ تیس گناہ امپلیفائی ہو جاتے ہیں جب یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں تو ہم نے کہا ہم یہاں رک نہیں سکتے کچھ اور کرنا پڑے گا سو ہم نے تھوڑا سا ٹارگٹ بڑھایا ہم نے یہ پارک لڑ لڑا کے اڈاپٹ کر لیا ہم نے کہا جی یہ ایک بڑی ٹارگٹ پچاس دار درخت لگ سکتے ہیں اس میں بٹھ ہم روڑے گا ای تنک کہ کچھ فائدہ ہوگا سو ہم نالے کے پانی کو لیتے ہیں اور اسے ایک ریڈ بیٹ سے گزارتے ہیں پودوں کی جڑوں کے ثروع گزارتے ہیں اور وہ صاف ہو کے ایک ہم نے جھیل کریئٹ کی اور اس کے اندر ہم اسے سٹور کر لیتے ہیں ہم نے یہاں کمپوسٹنگ پیٹس بنائی ہیں اور ایک کمپنی کو انگیج کیا کہ ہمارے کمپوسٹنگ سسٹم ایکسٹیبلش کر دے آئیڈیا یہ ہے کہ محلے کا جو اور یعنی کچھ رہا ہے وہ ہم روز جمع کریں اور روز اس کو یہاں کھات کے لیے استعمال کریں فور ہنڈڈ سکوئر میٹر کا پیچ تھا جس میں ہم نے لگایا تھے بارہ سو چالیس پودے تقریباً پینتالیس نیٹیو سپیشیز لگائیں تھیں اس کے اندر پانی بھی اپنا خود بنائے گا کھانا بھی اپنا خود بنائے گا کیم سی میں کچھ کنفیوزن ہو گئی ہے ان کا خیال ہے کہ شاید کچھ ہم صحیح اس سپیڈ سے اس جگہ کو نہیں بنا پا رہے ہیں جو کہ اہم طور پر ایک پارک ہونا چاہیے بیکنس پارک میں تو بھائی گھاس ہوتی ہے بہت ساری اور چار کونوں کا اور پس کے پودے ہوتے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے یہ ہمیں ایک ایکچول جنگل بنائیں گے درخت اتنے لگائیں گے جو ساری عمر رہیں گے یہاں پہ اور وہ ایک بہت بڑا جنگل بن جائیں گے تو ہماری کوشش یہ ہے وہ انفیوزن ہے دور ہو جائے گا انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی ودو ڈاٹ کوم پر قرائین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں سب سے زیادہ پڑی جانے والی خبروں میں شامل ہیں شو بس کی دنیا میں اسلام قبول کرنے والی معروف شخصیات پاکستان کا خلائی پروگرام جن کو خود خلا سے بھیجا گیا ہو وہ کسی کو کیا خلا میں بھیجیں گے این آر او کیا نا کا مطلب واقعی نا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کامرے میں لینس کی جگہ برف کے شفاف ٹکڑے لگ سکتے ہیں آئس لینڈ میں ایک فوٹوگرافر نے یہ تجربہ کیا اور حیران کن طور پر واضح تصاویر بھی بنائیں شہروں کی ٹرافک سے بچنے کے لیے ڈرونز کے ذریعے بلڈ بیکس کی ترسیل اور وزنی اشیاء اڑا لے جانے والے اڑن روبوٹس باری ہے ہفتے وار سائنسی ٹیکنالوجی بلیٹن کلک کی آج نسر جہاں کے ساتھ یہ زبردست تصاویریں کیسے کیمرے سے لی گئی ہیں جس کا لینس برف سے بنایا گیا تھا ایک فوٹوگرافر نے آئس لینڈ میں انتہائی شفاف برف کی ٹکڑوں کو کیمرے کے اجسوں کی طور پر استعمال کیا ان ٹکڑوں کے پگھلنے سے پہلے جو تصاویر انہوں نے اتاری وہ بہت حیرانکن طور پر بازے اور ساف تھی خوش قسمتی سے برف کے پگھلنے سے ان کا کیمرہ خراب ہونے سے بھی بچ گیا دنیا بھر میں پہلی مرتبہ اٹلی میں بلڈ بیکس کی ترسیل کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا گیا اس طریقے سے بلڈ پلازم اور انسانی آزا کو بلا تاخیر مرتبہ جگہوں پر پہنچایا جا سکتا ہے اس میں درجہ احرارت اور نمی کے تناسب کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک تجرباتی پرواز میں سے خون کی ترسیل معمول کے وقت سے اسی منٹ جلدی ممکن ہو سکی اس اینک کے شیشے بزاہر بھکل آمسی لگتے ہیں لیکن اس میں لگے سینسر کو فریم سے آن کیا جا سکتا ہے ان شیشوں کے نچلے حصوں میں موجود مایا اپنی جگہ بدل سکتا ہے تاکہ دیکھنے والا اپنی نظر کے حساب سے دور اور نزدیک دیکھ سکے فریم پر لگے بٹن کو دبا کر اس فنکشن کو آف کیا جا سکتا ہے یہ اینک جپان کی کمپنی ٹچ فوکس نے بنایا ہے دیکھیں ان چھوٹے اورن روبوٹس کی صلاحیت اڑنے والے کیڑوں کی خصوصیات سے متاثر ہو کر یہ فلائر کروڈک بنائے گئے ہیں کالیفورنیا کے سٹینفورڈ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹس ہنگامی صورتحال میں ملبا اٹھانے اور لوگوں کی مدد کرنے میں کام آ سکتے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج سیربین کا بڑا موضوع افریقی ممالک سے تعلق ہٹنے والی گھرے لو خادماؤں کا مشہد وستمہ استحصال تھا کفالے کے نظام کے تحت غیر ملکی ملازمائیں اپنے آجروں کے حکامات کی پابند ہوتی ہیں اور انہیں بہت ہی کم حقوق حاصل ہوتے ہیں آجر ان ملازماؤں کا استحصال کرتے ہیں اکثر نیکھروں ملازماؤں سے موجودہ کام لیا جاتا ہے کم اجرد دی جاتی ہے اور جسمانی تشددت کا نشانہ بنائے گیاتا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھوں سے ٹوٹر بھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ اسیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے